سلام علیکم سامین سولہ شابان المعظم ہیں بیس مارچ ہے سوشل انیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہیں خبر کا عنوان ہے تین لاکھ آبادی والے شہر کی گہرہ بندی کر لی گئی ہے یہ شہر یوکرین میں ہے شہر کا نام ہے ماریو پول یہ شہر دراصل تجارت کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حمیل ہے یہ سمندر کے کنارے واقع ہیں یہاں بڑی مندرگاہ ہے اس لحاظ سے روس اس شہر پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اگر روس کا قبضہ ہو جاتا ہے تب کیا ہوگا وہی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ دو علاقے یوکرین میں ہیں جہاں کے لوگ یوکرین کے ساتھ نہ ہو کر اصل روس کے ساتھ ہیں اور روس کے لئے وہ یہاں برسوں سے لڑائی کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں ان دونوں شہروں کا نام ہے دونستسک اور لہانسک یہ دو شہریں ہیں ادھر ایک اور نام آپ نے سنا ہوگا جہاں دو ہزار چودہ میں روس پہلے قبضہ کر چکا ہے جس کا نام ہے کرائمیہ یہ تین علاقے ہیں اگر ماریو پول پر قبضہ ہو جاتا ہے تو ان چاروں کے درمیان پختہ سڑک بننے کا راستہ ہموار ہو جائے گا روس سے ادھر آمدرفت آنا جانا سامان لے جانا سامان پہنچانا سب کچھ آسان ہو جائے گا اس لئے اس شہر کی احمد روس کے نزدیک بھی ہے اور یوکریان کے نزدیک اس لئے ہے کہ وہاں بندرگاہ ہے تو برحال ماریو پول کو اس لئے روس ہتیانا چاہ رہا ہے قبضہ کرنا چاہ رہا ہے ابھی پوری طرح قبضہ نہیں ہوا ہے لیکن آج کی خبروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ روس نے اس شہر کو پوری طرح گھیر لیا ہے اور وہاں کے میر کی اگر وہاں کے راشت پتی سدر کی بات اگر مانے صحیح بات اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کا یہ بیان آیا ہے کہ وہاں جو شہر کا اندرونی علاقہ ہے وہاں روسی ٹینک پہنچ چکے ہیں اور وہاں گلیوں میں لڑائی چل رہی ہے اور ایک وہاں سینوہ تھیٹر ہے جس پر روسی بمباری ہوئے اور جہاں ہزار لوگ فسے ہوئے ہیں اور ان کو نکاننا مشکل ہو رہا ہے اور وہاں پتالوں پر گرجہ گھر پر ان سب پر وہاں حملے ہو رہے ہیں اور بتا یہ گیا ہے کہ ماریو پول کی جو بلڈنگ ہیں مکانات کی اور شوروم سے کمپنیاں اور دکان اور بازار اسی فیصد حصے پر مثلا بمباری ہو چکے ہیں اور عمارتوں کے اسی فیصد عمارتیں برباد کی جا چکی ہیں تو روس کا جو حملہ ہوا ہے اور جو حملہ فی الحال جاری ہے وہ جہاں اور شہروں میں جاری ہے لیکن ماریو پول میں زبردست حملہ جاری ہے اور ماریو پول پر روس قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اگر وہاں قبضہ ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ روس کے جو معاون جو ہمیتی علاقے ہیں ان میں اور روس سے تک عام درفت آنے جانے کیلئے شڑکیں شڑک بن جائے گی پختہ سڑک بن جائے گی اور راہ ہموار ہو جائے گی تو ایک طرح سے یہ یوکرین کو پوری طرح کمزور کرنے والی بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اندر ٹینک پہنچے ہیں اور جو لڑائی جاری ہے اور جو بمباری جاری ہے اور جو اسی فیصد کو قبضہ لیا گیا ہے اور تین لاکھ لوگ بند ہیں جہاں بتایا گیا ہے کہ فون بھی چند گھنٹے کام کر رہا ہے فون کام نکل رہا ہے اور جو ان لوگ کے لئے باہر سے امداج مانوی ہے جو انسانی مدد وہاں جانی تھی وہ بھی اس کو بھی روک دیا گیا ہے لوگ اندر بھوکے پیاسے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ماریو پول کے لوگ کب تک اس کو برداشت کر پاتے ہیں کب تک ٹھک پاتے ہیں اور آج شام یا کل تک کیا نتیجہ نکل پاتا ہے برحال یوکرین کا شہر ہے ماریو پول اس کو گھیڑ لیا گیا ہے اور وہاں شہر میں تین لاکھ لوگ ہیں